ان دو بڑے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے آٹھ معزز جج ساہبان نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے آئین کی روح کو بھی مانا ہے اور اس کا اطلاق کروایا ہے جو غلطیاں ہوئی تھی ان غلطیوں کو صاف کیا ہے اور اصل حقیقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے ایک اور اتراز وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہاوی ہو رہا ہے ججمنٹس کے اوپر میں ایسا بلکہ نہیں ہے میں مسائل دیتا ہوں صبح تین رکھنی بنچ نے یہ فیصلہ سنانا تھا پھر وہ بہت زیادہ شور مچ گیا اور اس کے بعد بارہ بجے وقت تبدیل کیا گیا اور بنچ کو ایکسپینڈ کیا گیا بکاوز it was not well received on social میڈیا نہیں یہ تو افروزہ ہے نا کہ social میڈیا کی وجہ سے کیا گیا ہو سکتا ہے یہ الزام بھی ہے گفرمیٹ کا نہیں یہ تو ہو سکتا ہے ان جج ساہبان نے کہا جو آٹ جج ساہبان تھے کہ ہم بھی اس میں بیٹنا چاہتے ہیں آپ نے کیوں تین میمبر بنچ میں آیا ہمیں نہیں پتا لیکن دباؤ والی بات تو مزراء بھی کہہ رہے ہیں نا مزراء تو کہیں گے نا دیکھیں مزراء نے تو اب کوئی نہ کوئی تعویل نکال نہیں ہے دل کی بھڑاس نکال نہیں ہے ہمارے دوستیں سب میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ آج وہ کریں دیکھیں جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا ہے اب یہ حتمی ہے اس کا نہ ریویو ہونے کوئی ریویو کی اس میں گنجائش نظر نہیں آتی آٹھ ہیرنگز ہوئی ہیں چار دنوں کی پہلے نیک تفہہ جنمنٹ ہوئی سات دنوں کی پھر ہوئی یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے تو نہ یہ ریویو ہوگا نہ اس کے خلاف کوئی اپیل ہے اب اس پر عمل کرنا ہے اگر پاکستان میں آئین قانون سپریم کورٹ قائم رہنا ہے تو آپ کو اس فیصلے پر عمل کرنا ہے خوشدلی سے کریں یا بددلی سے کریں بہرحال آپ کو عمل کرنا ہے اب یہ بڑے برائل ہے پندرہ دن کا وقت ہے جو آپ کے فورٹی ون لوگ ہیں جو کے بھی آزاد ہیں اب وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی اور جو مات میں جا سکتے ہیں پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی یہ بھی خوش گمانی ہے لوگوں کی اب جو حالات ہیں جو لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے تھے نو میئے کے بعد وہ منتیں کر رہی ہیں ہمیں واپس لے لو ہم سے غلطی ہو گئی ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں حقیقت کیا ہے آج پی ٹی آئے آٹھ فروری سے بھی کہیں آگے کھڑی رہی ہے عوام کی نظر میں اس لیے یہ کوئی بہت ہی بے وقوف شخص ہوگا جو اپنی سیاست کو حتمی طور پر ختم کرنا چاہتا ہے جو کسی فوروڈ بلوک میں جائے گا مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں خالی مورل لیگل آپلیکیشن اس لیے کہ بھئی آپ نے جماعت کے نام پہ لیا سیاسی فراست ہے دیکھیں کہ بلکل ہی بے اکل شخص ہوگا جو اس وقت فوروڈ بلوک بنائے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ایک فریب اور جھوٹ پر نظام قائم کیا گیا تھا اس کو آج ایک کاری ضرب لگی ہے ہم اب جمہوریت اور حقیقت اور سچائی کی جانب میں سمجھتا ہوں بڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو آج اٹھایا گیا ہے اس وقت کوئی بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی کسی فوروڈ بلوک میں نہیں جائے گا آج کے اس ورڈک میں میں دیکھ رہی ہے ججمنٹ میں پیرا ٹین میں منصور علیہ السلام نے لے گا کہ امپلیمنٹیشن کے حوال سے کوئی معاملات ہوں تو بھی اس بینچ کے پاس آیا جائے یہ کن خدشات کی طرف دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس میں بھاکر الیکشن کمیشن پیدا کرتا ہے میں تو یہی کہوں گا دیکھیں اس فیصلے کا پیرا سات پیرا آٹ پیرا نو بڑے واضح ہیں انہوں نے دو کٹیگریز بنا دیں ایک انچالیس ایم این اے انہوں نے کہا کہ فیلفور ہم کہتے ہیں یہ پی ٹی آئے ہیں لہٰذا انچالیس پر مشتمل ایک پارلیمانی پارٹی تو فوراً وجود میں آ جائے گی باقی جو اکتالیس ہیں جن کی لسٹ دیتی ان کو پندرہ دن دیئے ہیں پارٹی کو پندرہ دن دیئے ہیں کہ وہ ان کو اپنا امیدوار مان لے اس کے بعد وہ بھی پی ٹی آئے کے ایم این اے ہو جائیں گے تو یہ اسی کی جو ایک جماعت پر اسی میمبران پر مشتمل ایک پارلیمانی پارٹی ہوگی اور اس کے بعد اس کو اسی تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی لیکن اس بارے میں اگر کوئی بہام پیدا کرتا ہے جیسا کہ کوشش کی جا رہی ہے اب تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس واپس آ سکتے ہیں اور جو کوئی ہدایت چاہیے ہوگی وہ ہم دیں گے سو چھے آٹھ گھنٹے ہو گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے ہیں زرائے سے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ظاہر سی بات ہے خود ہی یہ خبر یہ کہ بھئی آئی تینک وہ ڈٹے ہیں اپنے فیصلے کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا ان کے ڈٹنے سے آپ لوگ تو کہہ رہے استیفے دیں وہ ایک دوسری بات ہے وہ استیفہ دیں یا نہ دیں اس کا لیکن کہ وہ اپنی پوزشن کو خواہ کریں لیکن اس فیصلے پہ انہیں بہاران عمل کرنا ہے استیفہ دیتے ہیں نہیں دیتے وہ ایک دوسری بات ہے لیکن اس فیصلے کے حوالے سے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اس فیصلے پہ ان کو عمل کرنا ہے بالکل جس طرح لکھا ہے اس کی جوزیات پر عمل کرنا ہے باقی وہ جو مرضی کہتے رہیں دل کی بڑھاس جیسے میں کہتا ہوں وہ نکالتے رہیں لیکن ان کی پوزشن اب بہت کمزور ہے اس نویت کا ادارہ الیکشن کمیشن اف پاکستان تیرہ جج سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون پڑھنا نہیں آتا قانون کی تشریح کرنی نہیں آتی ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہ انہوں نے پیدر پہ نہ صرف یہ ہمارا تو موقع پہ غلطیاں نہیں کی دیدہ و دانستہ انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی چھے مئی کی بات کی کہ اس سے اطلاق ہوتا ہے تو سینٹ کا الیکشن جو ابھی تک ہوا ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں پریزیڈنچل الیکشن میں آگے پیچھے ہونے کا اس میں ایک اچھا ہے یا نہیں دیکھیں چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق چھے مئی سے ہوگا تو چھے مئی تک جو الیکشن ہوگئے میرا خیال ہے وہ تو ہوگئے لیکن جو الیکشن نہیں ہوا خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں ہوا وہاں اب جو الیکشن ہوگا سینٹ کا وہ اسی تناسب سے ہوگا جو اس فیصلے کے بعد صورتحال پیدا ہوگی خیبر پختونخواہ اسیمبلی کی یہ سیاسی جنگ کی بات آپ نے کی قانونی جنگ تو لڑے سیاسی جنگ کیا ہے ابھی در سے آگے دیکھیں اس سے آگے بہت بڑی جنگ ہے اس وقت پوری کوشش ہے اس نظام کی کہ جو فراڈ ہوا آٹھ فروری کو اس کا تدارک نہ ہو الیکشن ٹرائبیونل دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ کے تحت حاضر سرویس ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہونے تھے اور یہ بند بھی گئے ٹرائبیونل اسلام آباد میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا جسٹس تارک جہانگیری صاحب کام کر رہے تھے ان پہ ایک جلغار کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دباؤ مرانے کی کوشش کی گئی پھر انہوں نے پہلے ایک آرڈننس چاری کیا جس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور ایسا الیکشن کمیشن جو قانون پڑھنا نہیں جانتا وہ اپنی ثواب دید میں ریٹائیڈ جج جو ہیں ان کو مقرر کرے اور مقدمہ حاضر سرویس ہائی کورٹ کے جج سے چھین کر کسی ریٹائیڈ جج کو دے دے اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کیا اس کے خلاف گئے اسلامباد کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ گئے عدالت میں عدالت نے سٹے دیا وہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اسی دوران انہوں نے اپنی اس مصنوعی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل اسیملی اور سینٹ سے قانون پاس کرا لیا اور کہا کہ اس کا اطلاق ماضی پہ ہوگا اور ماضی کے بھی جو تمام معاملات ہیں یعنی کہ آٹھ ہروری سے ہوگا اور ان کے حوالے سے جو ہیں ریٹائیڈ ججوں پر مشتمل الیکشن ٹرابیونل بنیں گے تو پوری کوشش ہے اس فریب کے نظام کی کہ فریب جو ہے کسی طرح وہ انرث نہ ہو اس کا مدعوہ نہ ہو اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں اور انشاءاللہ یہ ایکٹ بھی یہ تو قانونی جنگ کی آپ بات کریں یہ تو قانونی جنگ پر مڑھیں گے بہت رویف کلیف سٹراتیجی لیکن آخری سوال ہے جو سنی اتحاد کاؤنسل میں آپ لوگ کے کیانڈیٹس شامل ہوئے تھے اب کیا وہ دوبارہ پی ٹی آئے میں شامل ہوں گے تو یہ بھی کوئی قانونی گیپ تو نہیں ہے اس کے اندر کے دو پارٹیوں میں کیسے دیکھیں یہ کہا ہے آٹھ شرچ سائیوان نے انہوں نے پورا ایک طریقہ دے دیا پیرا ساتھ اور آٹھ میں کہ ان کو پی ٹی آئے کا ہی سمجھا جائے گا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں جاتے چونکہ وہ پی ٹی آئے کے ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئے ہی کے رہیں گے ان کو پی ٹی آئے کا ہی ایم این اے تصور کیا جائے گا بہت شکریہ سلمان اکرنگرائی صاحب